نمونیا وائرل انفیکشن موگ کے الہدہ مسائل ہے اس ساری کھیل کو اس ساری الجن کو سلجانے کے لیے ڈاکٹر شازلی منزور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں چونکہ پاکستان کے کلیرنگ چیسٹ سپیشلسٹ ہیں پلونالوجسٹ کہہ سکتے ہیں سینے سانس کی بیماریوں کے مباہر ڈاکٹر گوڈ مورننگ اسلام علیکم ڈاکٹر شازلی کیسے مزاج اسلام علیکم گوڈ مورننگ بہت عرصے کے بعد آپ کا رائزنگ پاکستان آنا ہوا بہت عرصے بعد آپ سے ملاقات ہوا بہت اچھا لگ رہا ہے پروگرام بھی بہت آپ کا اچھا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ اچھا تو زیادہ کہانی ہاں سے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو وہ کہتے ہیں ملین ڈالر کویسٹن ہم سب سے پہلے پھینکتے ہیں کیا کووڈ ابھی بھی ہے کیا دوبارہ آ گیا ہے سین کیا ہے پہلے تو میں کہوں گا اپنے پروگرام کے انٹرڈکشن میرے مجھے جو ہے اپنے آڈینس کو بہت ڈرائے اور کہا ہے کہ پہنے پہن لیں کوڈ شورٹ کلیں ایسی بات پہلے اور خود آپ نے شرٹ پہنی ہے خود میں نے جو ہے وہ شرٹ پہنی ہے آہ کویسٹن بہت جو ہے اس ٹائم پہ بہت ہوت ٹاپک ہے کہ کووڈ آیا بھائی کووڈ آیا بھائی اور کووڈ ایک وائرس ہے جس پہلے جس ہم سارس کو کا نام دیتی ہے کرونا وائرس کی ایک سب ٹائپ ہے وائرس ہے اور اس میں اور اس ٹائم بہت سارے وائرسز جو ہیں وہ ونٹرز میں ہم دیکھ رہے ہیں جس میں انفلنزہ آپ کہتے ہیں کومن کوڈ وائرس ہیں اس کے علاوہ آر ایس وی وائرس ہے تو یہ بھی اس کے ساتھ آیا بھائی ہے آہ اور آہ اب اس میں یہ کہ پتہ لگانا کہ یہ کووڈ ہی ہے اور اس کا جو نیا ویرینٹ ہے جس کو یہ کہہ رہے ہیں جن ون ہے یہ اومیکرون جو لاسٹ ہم نے دیکھا تھا اس کا جو ہے یہ ایک سب ویرینٹ ہے آہ کیسز آ رہے ہیں لیکن اتنا زیادہ اس کی آہ جو ہے پریویلنس یہ اتنی زیادہ مقدار آہ میں نے نہیں دیکھی اور ہے کتنا کیا سویر ہے کیا جان لیوہ ہے نہیں یہ بالکل سویر نہیں ہے آہ اس کا جو جو ہم کہتے تھے نا پہلے وہ ایک سپائک پروٹین ہوتا ہے اس کی مٹیشن کرتا ہے یہ چینج کرتا ہے اپنے آپ کو اگر وہ اٹھارہ جگہ سے چینج کرتا تھا پہلے تو یہ ایک جگہ پہ چینج کرتا ہے مطلب یہ لیتھل نہیں ہے صرف یہ کہ یہ ایک سے دوسرے آہ جو فرد ہے اس میں تیزی سے پھیل جاتا ہے اور کچھ دن رہتا ہے اور پھر یہ ختم ہو جاتا ہے اس کے سمٹمز وہ ہی ہیں جو خانسی ہے نزلہ زکام ہے اور بخار ہے ہلکا یہ وہ ہے لیکن میں نے جسم میں درد جسم میں درد لیکن میں نے کوئی کیس ایسا نہیں دیکھا ابھی جس کی اس سے خدا رہا خاص طرح کوئی ہمارے پاس آئی سیو میں آئے ہوں یا کوئی موت واقع ہے لیکن اس کے علاوہ جو وائرسز ہیں اس سے کافی لوگ اور بیمار ہو رہے ہیں اچھا اس پہ آتے ہیں لیکن پہلے یہ بتائیے کہ کیا یہ میتھ ہے یا واقعی بارش سے یہ وائرسز دب اور مر جاتے ہیں لیکن وینٹرز میں دنیا میں ہمارے ہانی یہ ایک وائرسز کا ایک خاص پیٹرن ہے کہ وہ وینٹرز میں آ جاتے ہیں اور تیزی سے ملٹیپلائی ہوتے ہیں ان کو یہ ویدر سوٹ کرتا ہے ڈرائی ہے کول ویدر ہے اور پھر لوگوں میں ایمینٹی کم ہو جاتی ہیں انڈوز لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں تو یہ وائرس جو ہے یہ ملٹیپلائی کرتا ہے اور پھیلتا زیادہ ہے تو یہ میتھ نہیں ہے یہ ریالٹی ہے اور جن دنوں آپ نے خود کہا کہ بارش وغیرہ نہیں ہوتی ایئر ڈرائی ہوتی ہے پھر ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں فاغ اور سماغ ہے فاغ دھوند ہوتی ہے سماغ دھوند اور باقی پلوشن کا مکسٹر ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں دھوند اور دھوئے کا دھوئے کا جس کو ہم کہتے ہیں مین میڈ جو اوزون لے رہے جو اوپر آ جاتی ہے نہ وہ سن کی لائٹ نیچے آ سکتی ہے نہ اچھی مطلب آپ آکسیجن اتنا اچھا لے سکتے ہیں اور وہ پلوشن میں رہ جاتے ہیں اس سے پھر یہ بیماریاں ہوتی ہیں یہ وائرس ملٹیپلائے کرتے ہیں اور یہ سپیڈ ہو جاتے ہیں اچھا اب بتائیے ہم نے کرنا کہ آپ دیکھیں ابھی پچھلے دروبی میں پروگرام میں ڈاکٹر شازلی بات کر رہا تھا آپ بھی یہاں کے لوکل ہیں ہم بھی لوکل ہیں راولپنڈی میں یہ دسمبر جنوری کے مہینے میں شاید ہی جھڑی رکا کرتی ہے اب بارش ہو ہی نہیں رہی تو اب ہم نے نئے کلائمٹ کے ساتھ اپنے طرز زندگی کو کیسے بتلنا ہے کچھ ہمیں ڈوز اینڈ ڈونٹس بتائیے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اسلامباد میں تو آپ بہت عرصے سے ہم جانتے ہیں اور بہت عرصے سے رہ رہے ہیں تو کلائمٹ ڈیفنیٹلی ہمارا چینج ہویا ہے یہ ایک ایک فینومنا ہو گیا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ گلوبل وارمنگ ہے بہت ساری جگہوں پہ جہاں پہ پہلے تھنڈ نہیں تھی وہاں تھنڈ پڑھنے لگ گئی ہے جہاں تھنڈ تھی وہاں پہ اب گرمی زیادہ یا لیٹ ہو رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس خاص طور پر لاسٹ یئر جو سردی ہے وہ دسمبر تک نہیں آئی تھی آپ نے ابھی سنو فالنگ میں خل گلیات میں بہت کم یا نہیں ہوئی ہیں جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ ایک اس کا بہت بڑا جو ہے نا ایک اس میں پوائنٹ ہے اور دوسرا جس طرح ہم پہلے بہت سے پروگراموں میں آپ کے بھی ہم نے کہا کہ یہ پولن آ جاتا ہے اور یہ درخت ہیں پودے ہیں آئی ہے تو میرا اپنا بلیو یہ ہے کہ پولوشن بہت زیادہ اس میں رول پلے کر رہا ہے اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے ایک پاپولیشن بہت زیادہ ہو گئی یہ شہروں کی طرف اربانائزیشن جسے ہم کہتے ہیں پھر موٹرائزیشن ہو گئی ہے انڈرسٹریلائزیشن ہو گئی ہے یہ اسلام آباد یہ پنڈی آج سے بیس پچیس سال پہلے کی طرح نہیں رہا مائیگریشن بہت زیادہ ہوئی ہے یہ بہت کراچی کراچی نہیں رہا کراچی کراچی لاہور لاہور نہیں رہا تو اس میں یہ ہو گیا ہے کہ یہ ساری بیماریاں اور یہ چیزیں آگئے ہیں لوگوں کا کانٹیکٹ زیادہ ہو گئے ہیں تو گاڑیوں کے دھوئے ہیں پھر ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ یہاں پہ انڈسٹریز ہو گئی ہیں گھر بننے لگ گئے ہیں پھر بڑی بڑی بیلڈنگز ہو گئے ہیں تو جو ائر جو موف کرتی تھی اراؤنڈ وہ ہمارے ہاں پہلے اب وہ بلوک ہو گئے کرنا کیا ہے کرنا اس کا یہ ہی ہے کہ گورنمنٹ کے لیولز اور اس تک تو ہم بات نہیں کریں گے اپنے لیولز میں یہ ہے کہ ہمیں وہی احتیاط کرنی ہے جو ہم کرونا کے دن میں ماسک پہننا ہے اگر کسی کو ہو گئے ہیں سمٹمز ہو گئے ہیں تو اپنے گھر میں اپنے آپ کو تھوڑا دور کر دے خاص طور پر وہ لوگ جو انفرنٹس ہیں ٹوڑلرز ہیں یا جو بوڑے ہیں یا جو بیمار ہیں ان سے اپنے آپ کو دور کر لیں یعنی ضروری نہیں کہ کووڈ نائنٹین کرونا ہوگا ہی تب ہی آپ اپنے آپ کو کمرے میں قید یا تھوڑا سا احتیاط کریں گے یا ماسک کوئی بھی فلو ہو جائے تو آپ نے ماسک پہنے ایک چیز نوٹ کی کہ ہمارے دفتر بغیرہ میں بھی اگر کوئی ماسک پہنتے کرتے تو ہم ہستے ہیں اورے تو انہیں ماسک پہن لی ہو یار بھائی چلا گیا کرونا تو کیا پرانے وقتوں میں اس کا مطلب ہے وہ ہسنا غلط ہے غلط ہے دیکھیں جو پولنڈ سیزن آیا تھا جو ہم نے دو تین سال کووڈ کے گزارے تو میں نے یہ دیکھا میری observation یہ تھی کہ پولنڈ کے جو مریض تھے جو allergic ہم انہیں کہتے تھے وہ بہت کم ہو گئے مطلب وہ میری جو clinic میں percentage اس موسم میں آتی تھی وہ کم ہو گئی اس کی reason یہ تھی کہ ہم نے outdoor فضول پھرنا چھوڑ دیا تھا ماس پہنتے تھے گاڑیوں کا استعمال کم ہو گیا تھا تو اس میں یہ پتہ چلا کہ وہی جو میں نے آپ کو کچھ چیزیں بتائی ہیں یہ اس کی وجہ سے پھر ضائعی بات ہے کہ یہ جو انفلنزہ جو ہے نا خاص اور جو flu جسے آپ کہتے ہیں یہ ہر سال پھیلتا ہے اور لاکھوں لوگ دنیا میں اس سے بھی مر جاتے ہیں normal flu سے flu علیدہ ہے cold علیدہ ہے ایک ہم کہتے ہیں کہ ہمیں نزلہ زکام ہو گئے ایک flu جو ہوتا ہے وہ ایک خاص وائرس سے ہوتا ہے اور وہ ہم نے نومیمبر دسمبر میں بہت دیکھا ہے اور ان سب کی جو complications ہیں تو اسی وہ pneumonia ہیں تو flu سے کوئی نہیں مرتا اس کی complication pneumonia سے لوگ مر جاتے ہیں pneumonia ہوتا کیا ہے pneumonia لنگ کی infection کو کہتے ہیں جب وائرس آپ کو لگتا ہے تو یا تو وائرس pneumonia کر دیتا ہے وہ لنگ کے اندر چلا جاتا ہے usually influenza cold یہ self limiting بیماریاں ہیں کہ ہمیں نزلہ زکام ہوا چھینکے آئیں گلے میں خراش ہو گئی آنکھوں سے پانی آگیا تھوڑا بخار ہو گیا فٹیگ ہو گیا یہ چلا جاتا ہے اگر یہ prolong کرے یا ان لوگوں میں جو بہت بچے پانچ سال سے کم ہیں یا عمر میں لوگ بڑے ہیں بزرگ ہیں یا جن کو medical problems ہیں اس میں پھر یہ complication کرتا ہے pneumonia اور وہ lungs میں چلا جاتا ہے استماع کی complication جان لیوہ ہے یہ جان لیوہ ہے بڑے بھی اس میں جوان لوگ بھی زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں لیکن زیادہ جو لوگ جاتے ہیں دنیا میں وہ بوڑے یا بچے زیادہ اس سے ہو جاتے ہیں اچھا جو pneumonia ہے اس سے کیا permanent damage پھرپڑوں کو ہو جاتا ہے نہیں damage تو نہیں ہوتا لیکن lung function خراب ہو جاتا ہے اور oxygen جو اس کا کرنے کا ہے basically lung function ہے کہ وہ oxygen بنائے oxygen آگے سپلائے کرے تو پورے organs اس کا function ختم ہو جاتا ہے اس میں پھر سانس آنا خراب ہونے لگ جائے گا بخار ہونے لگ جائے گا breathing problem شروع ہو جائے گی مریض ventilator پہ جا سکتا ہے اور وہ خطرناک ہو سکتا ہے ایک زمانے آپ کی یاد ہے کہ پورا ہی زمانے کیا تھے double pneumonia ہو گیا اور جان چلی گئی یہ اس طرح کی بس آپ سمجھیں double pneumonia کے مطلب ہے کہ دونوں paperوں میں دونوں paperوں میں ان کو pneumonia ہو گیا تو it can be fatal اگر اس کو diagnose نہ کیا جائے early اس کی تشخیص اس کی treatment نہ کیا جائے تو یہ جان لیوہ ہو سکتا ہے ہم اپنی ڈائیٹ میں اپنے کھانے میں اپنی خوراک میں ایسی کیا چیزیں آج کل استعمال کریں کہ ہماری ڈاکٹر شازلی جیسے لوگوں سے ملاقات کم کم آپ کیوں میری ملاقات بہت عرصے سے نہیں ہوئے اللہ کا شکر ہے اس میں توسیق صرف یہ ہے کہ balanced ڈائیٹ آپ رکھیں آپ ہر چیز کھائیں لیکن balanced ہے proteins ہیں carbs ہیں fat ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ extra کچھ چیزیں جس طرح ہم آج کل زیادہ جو ہم preservatives جس میں ہوتی ہیں یا fizzy ڈرنکس ہیں یا وہ ہیں اس کا خیال رکھیں وائٹمینز آپ کو ضرورت نہیں ہوتی ہے اگر آپ اچھی balanced ڈائٹ لیتے ہیں آپ تین وقت وہ کرتے ہیں ناشتہ لوگ سکپ کر جاتے ہیں ناشتہ کر کے آنا چاہیے پتہ نہیں آپ نے کیا آج کے نہیں کیا میں نے بھی نہیں کیا تو یہ ساری چیزیں ہمارا ناشتہ ہوتا ہے نو بجے کے بعد جب ہم شو ختم کرتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں جہاں جی لیاو جی آج کی ہے نا بس اس میں یہ کہ آپ نے اپنے نین پوری رکھنی ہے آپ نے کوئی لائٹ ایکسائز کرنی ہے جو کہتے ہیں ادرک اور یہ وہ جو کہوہ بنا کے لیکن وہ دے دیں آپ یہ ٹوٹکیں ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس کی یہ وجہ نہیں کہ اگر مریض دو تین دن زیادہ بیمار ہو رہا ہے اس کو بخار ہو رہا ہے وہ نہیں ٹھیک ہو رہا خانسی شدید ہو جائے سانس خراب ہو رہا ہے تو پھر اپنے ڈاکٹر کے پاس جائے ٹوٹکوں میں یہ نہ ہو کہ پتہ نہیں چلتا مریض کو تو نہیں پتہ چلتا انڈیورنس پیا وہ کرتا رہے گا ایک دم کلاپس ہو جائے گا اچھے ڈاکٹر ہمارا کنٹرول روم بتا رہا ہے کہ ایک سوال آیا ہے آپ کے لئے کہ اگر فلو لائک سمٹمز پرسسٹ کر رہے ہیں یعنی ہر وقت ہی فلو 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 والی چھینکے آ رہی ہیں اور یہ مستقل گرمیاں سردیاں تو یہ کیا کوئی ایلرجی ہوتی ہے یہ پھر ٹرونک ایلرجی ہیں اس کے لئے پھر ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا کوئی ٹیسٹ ہم کرا کے دیکھ لیتے ہیں کوئی دوائیاں دے دیتے ہیں اور اس کی جو مین جس پہ ٹاپک پہ اسی اسی سوال کے حوالے سے کہ ہر سال فلو کی ویکسین آتی ہے ہر سال ہر سال فلو کی ویکسین ہمیں لگانی چاہیے یہ اکتوبر سپٹیمبر اکتوبر میں آ جاتی ہے اور جن لوگ کو ایلرجی ہیں جس نے آپ کا یہ سوال ہے ان کو ضرور لگانی چاہیے بچوں کو خاص طور پہ پانچ سات سے کم عمر کے بچوں کو یا جن پیشنٹس میں جن کو ایلرجی ہیں کرونک سائنس ہے ان کو ایستما ہے یا بزرگ لوگ ہیں تو ان کو یہ فلو ویکسین لگانی چاہیے اور جو لوگ بزرگ ہیں اور چھوٹے ہیں ان کو پھر نیمونیا ویکسین بھی لگانی چاہیے عام نوجوانوں کو یا عام لوگ جن کو ایسے جن کو کوئی بیماری نہیں ہے بڑے نہیں ہے بچے نہیں ان کو نیمونیا کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی وہ صرف فلو ویکسین لگا سکتے ہیں اور اس سے اچھا خاصا آگے جو آپ کا سیزن آتا ہے وہ اچھا گزر سکتا ہے اگر کسی کو الرجیک اٹیک چھ دفعہ ہو رہے ہیں تو وہ تین دفعہ ہو جائیں گے اس کی شدت میں کمی آ جائے گی اس کی ڈیوریشن میں کمی آ سکتا ہے اچھا یہ جو الرجی ہوتی ہے کیا اس کے مختلف سورسز ہو سکتے ہیں مثلا ڈسٹ بھی ہو سکتا ہے کسی پھول سے بھی کسی پودے سے بھی ہو سکتا ہے جس کو آپ پولنڈ کا کہتے ہیں اچھا کلائمیٹ چینز سے ہو سکتا ہے پھر آپ جہاں پہ کام کرتے ہیں آپ کی ورک انوائرمنٹ ہے مطلب اگر آپ ایسی انوائرمنٹ جہاں آپ ہر بات کوڑ کو ایکسپوز رہتے ہیں یا آپ ڈسٹ کو ایکسپوز رہتے ہیں کوئی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں آپ کی انوائرمنٹ ایسی ہے تو آپ اس میں اس سے آپ کو الرجیز ایک ٹائم آتا ہے کہ انسان کا جسم اس چیز کو مطلب آپ دھویں سے ایکسپوز کرتے رہیں اپنے آپ کو کرتے رہیں آپ ٹھیک رہیں گے لیکن ایک ٹائم آتا ہے کہ پھر وہ جسم اس کو جواب دے کہتا ہے کہ بس اینڈیورنس ہے جسا آپ نے کسی کہا کہ ہنڈر میٹر کی ریس لگا لو ایک دفعہ لگا لے گا دوسری دفعہ وہ گر جائے گا اس کی انڈیورنس نہیں ہوتی تو یہ سیم چیز آپ کے جسم کی آپ کی قوت ہے آپ کی امینٹی ہے یہ ایک حد تک ان چیزوں کو فائٹ کر سکتی ہے اس سے زیادہ نہیں کر سکتی ہے ایک بہت اہم مسئلہ اور وہ یہ ہے کہ ہم سب ڈاکٹر ہیں ہاں گوگل ڈاکٹر گوگل کہانے سے پہلے بھی پہلے بھی ہاں کیونکہ چاچا مجید نے وہ دوائی کھائی تھی اور اس ان کو آرام آیا تھا تو اب خالہ رزیہ کو بھی اسی سے آرام آ جائے گا ڈاکٹر دکول جان کوئی لوڑ نہیں ہے اے پھڑو جی یہ وہ فلانی دوائی فلانی دوائی یہ وہ چاچا مجید آدھا پتہ پڑھا ہے خالہ بھی کھا لے اس میں کیا حرج ہے بھئی چاچا مجید ٹھیک ہو گئے تو خالہ بھی ٹھیک ہو جائے گا دیکھیں اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے بھی ذکر کیا ٹوٹکوں کا ہے اب آپ یخنی دے دیں انہیں گرینڈ مادر سوپ ہمس کو کہتے تھے which is okay سب لوگ لیتے ہیں اسی طرح آپ ادھرک دے دیں کہوہ دے دیں آپ اس کی ڈائیٹ اچھی کر دیں فروٹس آپ کہہ رہے ہیں بیلنس ڈائیٹ لیکن جو بندہ بیمار ہو رہا ہے وہ گھر کا فرد اس کو نہیں بتا سکتا وہ کتنا بیمار ہے even ڈاکٹر سے مس ہو جائے گا اور جو بیماری آج کل پھیل رہی ہیں اور جو ہم نے کوویٹ گزار ہے جیسے ہم کوویٹ کے مریضوں میں ہمارے پاس ایسے مریض آئے جو ڈیلے کرتے رہے اور ان کے لنگز ڈیمیج ہو گئے تھے تو ان کو پھر واپس لانا مشکل ہے تو ایسا مریض جو بہت آگے نکل جائے اس کو پھر ڈاکٹر کو ٹریٹ کرنا واپس لانا وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کوویٹ میں لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بنا کے یہ آگیا تھا اس میں وٹس ایپ اور اس پہ چیزیں آگئی تھیں کہ جی یہ دوائی یہ یہ آپ نے رکھنا ہے پھر یہ یہ دوائی رکھنا ہے جی آپ نے یہ کھا لینا نام نہیں لوں گا میں اور اس میں ہم نے دیکھا کہ وہ ڈیلے کر گئے ٹھیک ہے نا اور کسی نے کہا یہ پتے اُبال کے کسی نے کہا بھئی آپ فوراں جو ہے وہ ہمیں لوگ آکے بتاتے تھے تو اس میں مریض جو ہے نا وہ جو ہے وہ آپ سے آگے نکل جاتا ہے ایک دفعہ بہت اچھا ہے میں نے انٹرسٹنگ ایک ٹی وی میں کلپ دیکھا آپ ہی کتنا کے ایک پروگرام میں کہ کسی بندے نے بہت اچھا کہ کہ پاکستان میں چوبیس گھنٹے میں اتنے کووٹ کے مریض نہیں آئے جتنے ماہرین پیدا ہوگے مطلب جب لوگوں سے بازہ میں یہ کہتا ہوں یہ آپ کے ٹی وی کے پروگرام کے توسط سے کہ جب وہ ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں تو ہمارے پاس وہ علاج ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں ہم سے علاج کروا نہیں رہی ہوتے ہیں مطلب ٹھیک نہیں ہے It's very dangerous کہ میں نے گوگل میں یہ پڑھا تھا گوگل آپ کو کوئی چیز نہیں بتا رہا تھا جسے آپ ماشاءاللہ اتنا بڑا شو کر رہے ہیں میں اس جگہ پہ نہیں بیٹھ سکتا تو It's the same It can be other way around جو مریض ہے وہ آئے چاہے وہ ڈاکٹر بھی ہو یا اس کے جاننے والے بھی ہو وہ پھر ایسا پیشنٹ آئے اور ڈاکٹر سے پوچھے اس میں ڈاکٹر کا کوئی نقصان نہیں وہ مریض پھر بہت خراب ہو سکتا اور کمپلیکیٹ ہو سکتا ہمارے لیکن پھر آپ نے پتایا تھند اور اس کے اندر وہ تو لہیدہ ہو گیا لیکن یہ وائرس تو پھر گرمیوں میں تو مر جانا چاہیے اس کو گرمیوں کے اپنے وائرس سے ساتھ اچھا وہ الگ ہوتے ہیں وہ لہیدہ ہوتے ہیں جی یہ پورا سال ہوتے ہیں یہ مطلب آپ اس میں وہ نہیں کرتا changing weather ہوتا ہے اس میں یہ چیز بڑھ جاتی ہے تو جسے آپ جون چل اچھا پھر اس میں ایک اور بھی چیز ہے کہ زیادہ تر بچے سکول جب جاتے ہیں تو وہ catch کرتے ہیں مطلب ایک بچہ اگر بیس کلاس بیس بچے ایک کلاس میں ہیں تو ایک بچے کو لگتا ہے وہ اپنی پوری کلاس کو لگاتا ہے اور وہ بلے کے گھروں میں جاتے ہیں گھروں میں جاتے ہیں تو یہ سائیکل چلتا ہے بہت ساری mothers ہمیں کہتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں میرا بچہ ٹھیک ہو رہا تو اس کی مثال یہ کہ جیسی summer vacation ہوتی ہے نا سب ٹھیک ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا contact ختم ہو جاتا ہے اس کا مطلب چھٹیاں رہنے چاہیے چھٹیاں رہنے چاہیے ہیں labor laws ہونے چاہیے labor laws جو ماہم کہہ رہی تھی اسی طرح students ہاں وہ کرنا چاہیے اگلی طفح ہم ماہم کو کہتے ہیں کوئی students کے کوئی laws کوئی union students میں بنائے ہمارے لئے بھی بنائے کوئی laws ڈاکٹر صاحب thank you very much بہت مزایا اور بڑے آسان الفاظ میں جو آپ نے بتائیں ہیں باتیں کیا ہی اچھو کہ ہم سمجھ تو گئے ہیں لیکن کیا ہی اچھو کہ ہم عمل بھی کریں all the best بہت بہت شکریہ آپ کا شکریہ اپنے رائزنگ پاکستان کے special episode میں ہمارا ساتھ دیا ہمارے whatsapp number اور ہمارے instagram پہ ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آج کا show کیا سا لگا ہم جمال سے یا ڈاکٹر شازنی منظور سے کوئی سوال کرنا چاہیں کوئی مشورہ لینا چاہیں تو ہم حاضر ہیں ہم حاضر ہیں جلہب خوش رہی ملن گپر خدا حافظ خوش رہی ملن گپر موسیقی موسیقی موسیقی